بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پراؤلم انٹیگل ٹانس فارم کے لاپلاس ٹانس فارم سے ہے ریلیٹڈ پراؤلم ایف پی گریٹر دین زیرو دین لاپلاس آب کاؤس ای تی ایس ایکل ٹو پی اپان پی سکوئر پلس ای سکوئر این لاپلاس آب سائن ایٹی ایس ایکل ٹو ای اپان پی سکوئر پلس ای سکوئر تو یہاں پر پی سے جو کو ڈرنوڈ کیا گیا ہے تو کچھ رائٹر ایس سے بھی ڈرنوڈ کرتے ہیں تو کوئی ایفکٹ نہیں بڑھتا آپ پیرمیٹر کو پی سے ڈرنوڈ کریں یا ایس سے ڈرنوڈ کر رہے ویلو جو ہے ہم کو یہ دونوں فارمولے ہیں جس کو پروپ کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ویلو کو فائن کریں یعنی لاپلاس آف او کاؤس ای ٹی کی ویلو کو فائن کریں تو جیسے کی ہم لوگ جانتے ہیں کسی بھی فنکشن فنکشن کے لاپلاس ٹرانس فارم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ یہ انٹیگل ہوتا ہے جس میں لیمٹ زیرو ٹی انفینیٹی ہوگی اور اس جو لاپلاس کا جو کرنل ہوتا ہے ای ٹی پابر مینس پی ٹی ہوتا ہے اس کے بعد میں اوبجیکٹی فنکشن وہی یہ کاؤس ای ٹی ہے اس کو یہاں پر لگ دیا جاتا ہے جو بھی فنکشن یہاں پر ہو اوبجیکٹی فنکشن ڈی ٹی اور اس انٹیگل کو سال کر لیں گے تو یہ لاپلاس آف کاؤس ای ٹی کی ویلو آ جائے گی اب ہم یہاں پر اس کو فرس فنکشن اور اس کو سیکنڈ فنکشن مانتے ہوئے انٹیگیشن بائی پارٹس کریں گے یعنی اس کو انٹیگیٹ کر دیں گے ہم لوگ جانتے ہیں دو فنکشن کے جب ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے ہے تو ان کا انٹیگیشن کس طریقے سکھیا جاتا ہے انٹیگیشن بائی پارٹس ہے فرس فنکشن ایڈ انٹیگیشن آف سیکنڈ اور مینس دیفرنسیشن آف فرسٹ اور انٹیگیشن آف سیکنڈ اور جو ان دونوں کا ملٹیپلیکیشن آئے گا اس پوری کا کر لیں گے انٹیگیشن تو اسی فارمولی کو یہاں پر جب اپلائی کریں گے تو فرس فنکشن کو ایڈ ایٹ لگ دیں گے ایک ہی پابر مینس پی ٹی اور سیکنڈ فنکشن جو کی کاؤس ایٹی ہے اس کو انٹیگیٹ کرنا ہوگا ٹی کی ڈسپیکٹ میں اور اس کی لیمٹ جو ہوگی وہ 0 to infinity ہے مائنس کا سائن لگا دیں اس کے بعد ہم کو پہلے تو ریفرنسیشن کرنا ہوتا ہے فرس فنکشن کا یعنی اس میں ٹی کی ڈسپیکٹ میں ایک ہی پابر مینس پی ٹی کا انٹیگیشن کر دیں گے اور سیکنڈ فنکشن یعنی کاؤس ایٹی کا کر دیں گے انٹیگیشن اور جو ان دونوں کا ملٹیپلیگیشن آ جائے گا اس کو انٹیگیٹ کر دیں گے انٹیگیشن کے لیمٹ وہے دے گی 0 to infinity یہ پہلا بہلا سائن انٹیگل کا سائن ہے اور دوسرا یہ بریکٹ ہے اب ہم یہاں پر کاؤس کا انٹیگیشن لکھیں گے جو سائن سائن ہوتا ہے تو فرس ٹرم یہاں پر ہو جائے گا ایک ہی پابر ایٹی پہلے سے چل لہا تھا سوری ایک ہی بار مائنس پی ٹی پہلے سے چل لہا تھا ایک ہی بار مائنس پی ٹی پہلے سے ملٹیپلائی تھا کاؤس ایٹی سے تو کاؤس کا انٹیگیشن ہوتا ہے سائن لیکن یہاں پر کوپی سینڈ ایٹی ہے یہاں پر جو اینگل ہے وہ ایٹی ہے اور ٹی کا جو کوپی سینڈ ہے یہ ہے جتنا کوپی سینڈ ہوگا اتنے سے ہمیں ھرنٹ کرنا ہوگا اور اس کی لیمٹ zero to Infinity ہے جو acept din mはい اور میکنس پر میکنی302 کوپی پہلے سے ایک سکاتی کا پی میکنینس پی پہلے کا ملٹیپلائی اس کی جو لیمیٹ ہے وہ لکھ دیں گے 0 to infinity یہاں پر اس کے لیمیٹ ہے اس لیمیٹ کو یہاں پر لکھ دیا فرمکشن کا ڈیفرینسیشن ہو گیا اور سیکنڈ فرمکشن کا انٹیگیشن تو یہی ہے تو اس بیلو کو یہاں پر نوٹ کر دیتے ہیں سائن ایٹی اپان اے اور میں اس کو ٹی کی رسپیکٹ میں یوں ان کا ملٹی پلیگیشن آئے گا اس کو انٹیگیٹ کرنا ہوگا اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم ایکی پاور مائنس ایکی پاور infinity رکھ دیں گے تو ایکی پاور میں پہلے سے minus ہے اور ایکی پاور minus infinity کی value جو ہوتی زیرو ہوتی ہے اور یہ value جو ہوگی وہ bounded sign کی value کیونکہ minus 1 اور plus 1 کے بیچ میں ہوتی ہے اس لیے یہ ایکی پاور minus infinity کی value 0 ہو جائے گی اپل limit 0 اور جو ہم t برابر 0 رکھیں گے تو sign 0 کی value 0 ہو جائے گی تو lower اور اپل limit دونوں ہی 0 ہو گئی سے ڈائریکٹ 0 کر دیں اور minus نکال کے جس minus سے multiply ہو کے plus ہو جائے گا پی باہر ہو جائے گا اور یہ کو بھی constant ہے integration کے science سے پی اور اپنے constant کو باہر لے لیا limit 0 to infinity ایکی پاور منس سے پی ٹی into sign 80 ہے dt یہا پر تو یہ تو ہو گیا 0 تو 0 ہو گیا پی اپاں پی اپاں ڈائی ہے یہ اور integration 0 to infinity ایکی پاور منس پی ٹی ڈائی ٹی سائن ای ٹی ڈی ٹی ہمیں یہاں پر ہم اس کو دوبارہ سے صال کریں گے یعنی یہ لیکن ہم اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ڈیفینیشن ہے objective function sin 80 کے لاپلاس کی ویلو ہے یہ اور یہ ویلو چل رہی تھی ہم left hand sign میں اس کو یہاں پر نوٹ کر دیں یہ ہم لاپلاس of cause 80 کی ویلو کو فائند کر رہے تھے جس کی ویلو آگئی ہے پی اپاں اے اور 0 to infinity ایکی پاور منس پی ٹی جس میں multiply سائن ایٹی کا ہو رہا ہے اگر سائن ایٹی کا objective function مانا جائے تو یہ value جو لکھئے انٹیگر لکھی ویلو یہ یہ سائن کے لاپلاس کی ویلو ہے لاپلاس transform of sign 80 کی ویلو ہے تو اس کو ہم صورت میں لکھ سکتے ہیں پی اپاں اے لاپلاس of sign sign 80 لکھا جا سکتا ہے تو لاپلاس of cause 80 اور sign 80 کی بیج میں یہ relation ہوتا ہے جیسے ہم equation نمبر بن ڈالیں گے اور ان دونوں ہی کی ویلو کو فائند کرنا ہے کسی ایک کی بھی لوگ نکال آتی تو دوسرے کی نکال آئے گی تو اس کا بھی ہم استعمال اس کا کر سکتے ہیں یا پھر ہم انڈیپینٹی الگ الگ بھی ویلو ان کی نکال سکتے ہیں اب ہمیں اس ویلو کو یہاں پر لکھنا ہوگا یعنی لاپلاس of sign 80 لاپلاس of sign 80 کی بیلو جو ہوگی ڈیفینیشن جیسے کہ ہم نے اس کی لکھے تھی اوپر zero to infinity ایک کی پابر minus pt into sign 80 dt اب اس میں بھی ہم first اور second مانتے ہوئے اس کو انٹیگیٹ کریں گے فرس فنکشن ایٹ انٹیگیشن of second اور اس میں limit لگا دیں گے zero to infinity فارمولا پہلی بتا چکے ہیں minus zero to infinity first function کا ہو جائے گا differentiation یعنی ایکی پابر منس pt کا differentiation اور second function کا ہو جائے گا integration اور جو ان دونوں کا multiplication آئے گا اس پورے کا کر دیں گے integration t کے respect میں ایکی پابر منس pt into sign کا integration minus cause ہوتا ہے اور جو بھی تی کو کوفیسینٹ ہے وہ divide کر دیں گے نہیں ویریبیل کو کوفیسینٹ اس میں limit ہے zero to infinity minus zero to infinity limit ہے اور ایکی پابر تی کا integration ایکی پابر تی ہوتا ہے اور اس کا جو کیے تی تھا نہیں اس لئے دوبارہ differentiation کریں گے تو minus p اور t کا t کے رسپیٹ میں differentiation تو one ہو جائے گا اور sign کا differentiation ابھی ہم یہاں پر لکھ چکے ہیں تو c کو لکھ دیتے ہیں cause minus cause a t upon a اور ہمیں t کے رسپیکٹ میں سے integrate کرنا ہے limit zero to infinity کے بیچ میں اب یہاں پر same logic ہو جائے گا کہ اگر ہم اس سے پہلے جو کیا تھا کہ اگر infinity رکھتے ہیں t کی جگہاں پر تو e کی پابر minus infinity ہو جائے گا جس کی value zero ہوتی اور یہاں پر lower limit میں zero نہیں ہوگا تو اسے ہم لکھ دیتے ہیں lower limit کیا ہوگی پورے اس میں جہاں پر بھی آپ کو نظر دیکھا رہے ہیں t وہاں پر zero رکھ کے دکھا دے رہے ہیں اس minus کو یہاں شروع میں لکھ دیں گے یہاں پر شروع میں لکھ دیا اور into my cause a into zero ہو جائے گا یہ انگل آپان میں یہ ہے یہ upper limit ہے minus lower limit lower limit ایسے نکالیا ہے یہ پورے اس میں جہاں پر bt ملے گا وہاں پر zero رکھ دیں گے minus minus into okay plus ہو جائے گا تو minus کا رہے گا یہ sign p کو باہر لیں گے ایک کو باہر لیں گے یعنی پی اپ آنے باہر جائے گا limit zero to infinity to the problem minus bt اور یہ into my cause 80 dt پھر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ left hand side میں یہ چل رہا تھا وہ sign of sign laplace of sign 80 تھا اور right hand side میں value بھی لکھ دیں گے پہلے left کی value لکھ دیں laplace of sign 80 اور اس میں تھی اپر یہ دیکھئے یہاں پر یہ اس bracket کو ہم open کریں گے یہ بڑے والے bracket کو اٹھائیں گے اور اس bracket کو open کریں گے تو یہ minus minus plus ہو جائے گا اور ایکی power zero ہو جائے گی جس کی value one ہوتی ہے تو یہ plus کا ہو گیا one into cause zero اور cause zero ہو گیا کیونکہ zero into یہاں پر a تھا یعنی a into zero تھا تو zero ہو گیا اپ آنے میں a ہے اپ آنے میں a ہے اس کو ڈاریک بھی آپ منہ پانے دیکھ سکتے ہیں minus p upon a اور یہاں پر کتنا بچا ہے zero to infinity اور e کی power minus pt into cause 80 یہ سمجھ گئے ہوں گے یہ value جو ہے cause 80 یہاں پر اپ آنے into یہ value ہو جائے گی لاپلاس آب cause 80 ہاں کر ہمیں value find کرنا ہے cause 80 کی تو اس sign 80 کی value کو تھا کے equation number one میں جا کے put کر دیں گے sign 80 کی value کو اس سے ہمیں کس 80 کی value find me لائے گے تو پھٹنگ دیز ویلو انگیشن نمبر one So putting this value of laplace sign 80 in equation number one one میں رکھیں گے تو وہاں تھا left hand side میں لابلاس of cos 80 is equal to P upon A P upon A into sin 80 اور اس کی value ہے sin 80 کی یہ total بڑی سی value ہے یہ اس کو لکھ دیں گے یعنی 1 upon A minus P upon A لابلاس of cos 80 bracket close کر دیں گے اور یہاں پر اس bracket کو open کریں گے تو اس کا اندر multiplication ہوگا P کا 1 میں تو 1P ہو جائے گا اور A کا A میں کریں گے تو A square ہو جائے گا minus P کا P اپانے کا اس P اپانے میں into کریں گے تو P square اپانے اس پر ہو جائے گا لابلاس of cos 80 left hand side میں ہمارے پاس بھی یہ لابلاس of cos 80 ہے اس کو ایک سائٹ کر لیں گے تو لابلاس of cos 80 ہے اور یہ لیٹ سے لیٹ سے لیٹ سے لیٹ میں ایک بلس ہو جائے گا پی سکر اپانے سکر لابلاس of cos 80 is equal to ہمارے پاس بچہ ہے پی اپان پی اپانے سکر ان دونوں میں سے common لے لیں گے تو بچے کا ہمارے پاس یہ 1 plus کا پی سکر اپانے سکر لابلاس of cos 80 is equal to ہمارے پی اپانے سکر اب اس میں ہم لے لیں گے a2 کو لے لیں گے تو یہاں پر a2 plus b2 ہو جائے گا اور لابلاس of cos 80 is equal to P اپانے سکر لے جائے گا پانے سکر کینسل ہو جائے گا تو لابلاس of cos 80 کی ویلو ہو جائے گی پی اپانے سکر پلس پی سکر یہ پی سکر ہے تو اس طریقے سے لابلاس of cos 80 کو لکھا جا سکتا ہے پی اپان پی سکر کو پہلے لگتے ہیں اس کو بات میں لگتے ہیں اتنی ویلو آگئی اب اس ویلو کا یوز سے ہم sign 80 کی ویلو بھی find کا سکتے ہیں تو sign 80 کی ویلو کو find کرنے کے لیے ہم یہاں سے cos کی ویلو جو find کی تھی اس ویلو کو اٹھا کے equation number 2 میں put کر دیں گے تو from equation number 1 putting value of laplace of cos 80 from equation number 1 1 سے ہم laplace of cos 80 کی ویلو رکھ دیں گے in equation number 2 میں رکھ دیں گے put کر دیں گے 2 میں in 2 میں اور کہاں سے 1 سے نکال کے تو left hand side میں تو یہ لکھا وہ ایسی لے گا یعنی laplace of sin 80 is equal to 1 upon a minus p upon a اور یہاں پر اس کی ویلو laplace of cos 80 کی ویلو آئی تھی یہاں پر cos 80 اس کی equation number 1 میں 1 سے ویلو نکال لیں اور تو اس کی ویلو بند میں ویلو جو ہے وہ یہ ہے پی اپا دیں پی اپا دیں پی اپا دیں اور سائن لاب لاز آف سائن 80 آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ cos 80 کی ویلو کو یہاں پر put کر کے بھی solve کر کے نکال سکتے ہیں تو اس term کو ہم جب left ملے جائیں گے تو یہ در جا کے یہ plus ہو جائے گا سائن 80 اور plus ہو جائے گا پی اپا دیں پی اپا دیں لاب لاز آف سائن 80 ٹائٹ ان سائن میں بنا بان اے ہے تو ان میں سے common لیں گے لاب لاز 80 تو ون ادھر بچے گا اس term میں اور پی اپا دیں اس term میں بچے گا اور یہاں پر یہ ویلو کچھ غلط لگ رہی ہے پی اپا دیں تو صحیح ہے ایکیشن نمبر ون کام یوز کر لیتے ہیں ایکیشن نمبر پی اپا دیں پی اپا دیں پی اپا دیں پی اپا دیں یہاں پر انہیں ویلو جو ہے وہ غلط یہاں پر ہو گئی ایکیشن نمبر 2 میں دیکھئے آپ کیا تھا سائن ایٹی تھا وہ لکھا ہوا ہے اور پھر بنا پا نہیں تھا وہ لکھا ہوا ہے مائنس پی اپا دیں ہے وہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ویلو رکھنا تھی وہ نہیں لکھی وہ تھی پی اپا دیں ایکیشن نمبر پر ون سے جو ویلو لکھنی تھی ہمیں وہ یہ والی ویلو لکھنی تھی یعنی پی اپا دیں پی اپا دیں پی اپا دیں چھوٹ رہا تھا ہمارا تو اب ریکٹ دیں دیکھیں کہ اس کا ہو جائے گا ملٹیپلیکیشن ہو جائے گا تو یہ پی انٹو پی پی سکوائر ہو جائے گا اور یہ ایس پی سکوائر پی سکوائر میں اسے پی سکوائر 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 پیسکوائر پی سکوائر پیسکوائر پی سکوائر 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 پیسکوائر P کرنا ہے تو اس کو ہم ادھر پہچھا دیں گے تو بان اپنے اے سکر کا انٹو ہو جائے گا اور اے سکر پی سکر سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایک ایک پاور کنسل ہو جائے گی ایک پاور بچے گی تو لا پلاس آف سائن ایٹی کی ویلو ہو جائے گی اے اپنے یہ پی سکر کو پہلے لگ دیں یعنی پی سکر پلاس اے سکر ہو جائے گا اس طرح سے یہ پابلوم ہماری سال ہو جاتی ہے نہیں ہمارا یہ فارمولا جو ہے پروو ہو گیا ہے ٹھینکی بیری مچ انڈیویڈ پاور لیسننگ نی واکر دعوانا الحمدللہ رب العالمین